مفتی تارک مسود سپیشل اس کو تو زمین چاہیے ہی نہیں اس کو اپنا فرض ادا کرنا ہے بھائی نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وال کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں آپ کو بتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زبانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں آپ اور یہ تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی اور اس کا ذمہ دار برطانیہ امریکہ اور اسرائیل ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے تھے کے دار سمجھے جاتے ہیں اس لئے میرے سامنے یہ نہ کیا کرو گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں تھینکیو سے بات شروع کرتا ہے تھینکیو پہ ختم کرتا ہے یہ ان کا تھینکیو قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے خدا کی قسم ان سے اچھا ہے دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں بہت آج نہ ایٹیٹیوٹ 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 ان کے اخلاق ان کی سٹھڑکیں ان کے روڈ وہ بھائی دنیا کا خون چوس رہے ہیں یہ اس اخلاق کا کیا کر رہے ہیں آپ نے عراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے مسلمانوں نے مارا ہے یا ان ستائیس اتحادیوں نے مارا ہے وہ عراق اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے اس تباہی کا جو سیکڑوں بچے یونائٹیڈ نیشن کی ریپورٹ کے مطابق عراق میں بھوک سے مرے ہیں ان کا ذمہ دار سعودی عرب ہے پاکستان ہے یا وہ ستائیس اتحادی ممالک ہیں جو سارے غیر مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے ستائیس ملکوں نے مل کے عراق پہ حملہ کیا تھا اور جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہے اب بھی دنیا کو اگر ہوش نہیں آتا اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح و شام ان کے گنگ آتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا آج کے جو اخلاق ہیں نا دنیا میں ان کی کیا ویلی ہوئے باپ پر ایک روپیہ خرچ نہیں کرنا ماں کے لئے اببہ کے لئے اولڈ ہاؤس اور امہ کے لئے کیا ہے بولتے کیوں نہیں بھائی اولڈ ہاؤس ہے کبھی لڑتے نہیں اببہ سے کبھی لڑتے نہیں امہ سے اس سے اچھا وہ بچہ ہے جو کبھی کبھار اببہ سے لڑ بھی لیتا ہے امہ سے لڑ بھی لیتا ہے لیکن اس سے پتا ہے کہ میں نے آخری دم تک ان بوڑے ماں باپ کو اپنے سے جدا نہیں کرنا وہ لڑکے توبہ استغفار کر لیتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے دیکھنے میں یہ بدتمیز لگے گا آپ کو خدا کی نظر میں اس کا مقام اس سے زیادہ ہے جو تمیزدار ہے اس تمیز کا کرنا کیا ہے آپ نے کہاں گئی وہ عالمی طاقت ہیں کہاں گئی وہ تہذیب کے ٹھیکے دار جو ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں ساری دنیا ایک بات جانتی ہے کہ اٹھارویں بیسویں صدی سے پہلے مکمل فلسطین یہ کس کے پاس تھا بولو بھئی یہ عربوں کے پاس تھا مسلمانوں کے پاس تھا ایک عرب کنٹری تھا کون سے لاؤ اور کون سے قانون کے تحت اس کو یہودیوں کے حوالے کیا گیا زیادہ لمبی بحث نہ کیا کریں اسے کہیں ماضی کی طرف جاؤ کون سے قانون کے تحت اس میں یہودیوں کو لاکے زبردستی بسایا گیا ہے آج بہت سے لبرل لوگ سیکولر لوگ یا وہ مذہبی لوگ جو اصل میں ان کے دماغ میں سوفیر سیکولرزم ہی کے انسٹال ہوئے ہیں انہوں نے لبادہ مذہب کا اڑا ہوا ہے آج وہ بھی چھپے لفظوں میں اسرائیل کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی زمینیں تو فلسطینیوں نے بیچی تھی یہودیوں کو آپ اگر اپنے ملک میں کسی کو زمین خریدنے دیتے ہو تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کل وہ آپ کا باپ بن جائے دنیا میں کسی کہیں کسی کنٹری میں یہ لاو ہے کیا آپ نے اجازت دی اپنے پڑوس میں آگے کسی شخص کو رہنے کی کل اس نے آپ کے مکان پہ بھی غبضہ کر لیا کل اس نے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا دنیا میں کہیں بھی اس بات کو تسلیم کیا جائے گا دنیا میں دو بڑی جنگیں ہو چکی ہیں ان دونوں بڑی جنگوں میں کہیں بھی کسی مسلمان کا نام بولو نہیں آئے گا کہیں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کسی فلاف مسلم کی وجہ سے ہوئی ہے یہ جنگ اور اب تیسری جنگ عظیم کی طرح اور یہ جنگ ہوگی یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ فلسطینی کسی قیمت پہ بھی یہودیوں کا تسلط فلسطین میں برداشت نہیں کریں گے وہ لڑک اس کے لئے رہے ہیں بھائی بولو موت کے لئے جو موت کے لئے لڑتا ہے اس کو تو زمین چاہیے ہی نہیں اس کو اپنا فرض عدا کرنا ہے بھائی نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اگر آپ فلسطینیوں کو دبانے کی کوشش کرو گے کہ جنگ کے زور سے ہم ان کو دبا کے ان پہ تسلط قائم کر لیں تو ساٹھ ستر سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جنگ کے ذریعے ان پہ کنٹرول کرنے کی اب تک کنٹرول یہ ساٹھ سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے اور اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ چند یہودی تھے چند ہزار یا چند لاکھ اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت جس کو امریکہ کہا جاتا ہے اس طاقت کا بھرپور استعمال اس کی مکمل سپورٹ کے بغیر کس باوجود بھی اب تک فلسطین پر مکمل کنٹرول نہیں ہوا ہے انہیں کیا مل رہے ہیں ان فلسطینیوں کو بھائی آج وہ اسرائیل کے سامنے ہتیار ڈال دیں اسرائیل ان کو نیشنلٹی بھی دے گا اسرائیل وہ لیکشری لائف ان کو دے گا جو جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہ لیکشری لائف دے گا ان کو لیکن وہ کسی قیمت پہ بھی آمادہ نہیں ہوں گے تو افسوس ہمیں اس پر ہوتا ہے کہ جب ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں نا انڈیا ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا اوپر اوپر سے کچھ بیان داغ دیتے ہیں تھوڑے سے فلسطینیوں کی حق میں تاکہ لوگوں کی تھوڑی سی ہمدردی ہمیں ملے پسے پردہ مکمل کس کو سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو امریکن نیوز چینل بھی اوپر اوپر سے بیان دے دیتے ہیں فلسطین میں ظلم اور ہم نے اس کو روکنا ہے مکمل سپورٹ کس کو کر رہا ہے امریکہ اسرائیل اور برطانیہ تو ہے ہی اس فساد کی بنیاد رکھنے والا رپورٹیں تو بی بی سی بھی پیش کر رہا ہے فلسطینیوں کے حق میں لیکن جس ریاست جو ریاست بی بی سی کی مالک ہے وہ سپورٹ کس کو کر رہی ہے اسرائیل کو دیکھو ہم نہ یہودی کے خلاف ہیں نہ عیسائیوں کے خلاف ہیں نہ ہندووں کے خلاف ہیں نہ سکھوں کے خلاف ہیں ہندو سکھ عیسائی اور یہودی ان کے بارے میں ہمارے پاس قرآن کی واضح تعلیمات ہیں لا اقراح فی الدین قد تبین الرشد من الغی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کسی شخص کو مذہب کی تبدیلی پر مجبور نہیں کیا جائے گا کیونکہ اللہ نے سیدھا راستہ اور غلط راستہ دو اور دو چار کی طرح بیان کر دی ہے جس کا دل چاہے سیدھے راستے پہ چلے جس کا دل چاہے برے راستے پہ چلے قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے تلوار کی زور سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے اے اللہ ہم نے ان غیر مسلموں سے سلوک کیسا کرنا ہے یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ بِنْ دِیَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ اٹھائیسمہ پارہ جو بھی غیر مسلم ہیں چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ ہندو ہو سکھ ہو بودسٹ ہو اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں ان سے اچھے سلوک سے منع نہیں کر رہا بلکہ اچھے سلوک کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یہودی بیمار ہوتا اس کی بھی عیادت کے لیے اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتے ہمارے نبی کی زوجہ ایک یہودی خاندان سے تھی وہ اپنے یہودی خاندان کو حدیعہ دیا کرتی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے انہیں منع نہیں کیا اور آج بھی بہت سارے یہودی اسرائیل کے مسئلے میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں ان کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں ہماری دشمنی یہودیوں سے نہیں ہے عیسائیوں سے نہیں ہے ہماری دشمنی ان یہودیوں سے ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین پیغمبر موسیٰ قلیم اللہ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَا جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ پیغمبر جن کو کوہِ تور پہ بلا کے میں ان سے سرگوشیاں کیا کرتا تھا اس پیغمبر کو اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا کس قدر ٹینشن دی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسے موجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں درجن و مرتبہ لاتھی کو سام بنتے ہوئے دیکھا سمندر کو اپنے سامنے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے اس قوم نے دیکھا جو آج اسرائیل پہ قبضہ فلسطینیوں پہ ظلم کر رہی ہے آج یہودی کیا کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یاقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یہ تو سارے ہمارے پیغمبر ہیں یہ سارے ہمارے پیغمبر ہیں تو یہ ہمارا قبلہ ہے قرآن کیا کہتا ہے آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنَ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْضُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اُلِي بَأَسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُ خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْضًا مَسْئُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ اَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْضُ الْآخِرَةِ فَإِذَا جَاءَ وَعْضُ الْآخِرَةِ لِيَسُوعُ وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُولُ الْمَسْجِدَكَ مَا دَخَلُوهُ اَوَّلَ مَرَّةَ وَلِيُّ تَبِّرُوا مَعَلَوْ تَدْبِيرًا اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں دو چانس دیئے بیت المقدس میں دو چانس دو دفعہ ہم نے تمہیں بیت المقدس میں غلب آتا کیا لیکن جب جب تم نے بدعمالی کی تم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو دو دفعہ تمہاری بیت المقدس میں دھنائی ہوئی ہے دو دفعہ تمہاری پٹائی ہوئی ہے بیت المقدس میں اور وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوئی ہے تو یہودیوں کے ہاتھ سے جو بیت المقدس نکلا ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں نکلا وہ کس کی وجہ سے نکلا ہے ان کی اپنی ناشکریاں اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نکلائے اللہ نے پھر عیسائیوں کو غلب آتا کیا بیت المقدس پہ دنیا میں تین مسجدیں ایسی ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت مقدس ہیں اور ان پر حکومت کرنے کا حق کنٹرول کرنے کا حق اسی کو ہے جو اللہ کے دینِ برحق کو ماننے والے ہیں یہ اسلام کی روشنی میں ایک مسجدِ حرام ایک مسجدِ نبوی اور تیسری مسجدِ اقصہ یہ اسلام کی روشنی میں اور دنیا کے قوانین کی روشنی میں بھی دیکھا جائے ہو سکتا ہے یہودی کہ میں اسلام کو نہیں مانتا امریکہ کہہ میں اسلام کو نہیں مانتا آپ نہ مانیں اسلام کو لیکن آپ ریاستوں کے حقوق کے تو قائل ہیں نا اٹھارویں انیسویں صدی کے آخر میں دنیا میں جن جن ممالک کی لکیریں کھٹ چکی تھی پوری دنیا کا معاہدہ ہے پوری دنیا کے ایگریمنٹ ہے کہ جس ریاست کو ہم نے تسلیم کر لیا ہم اس کے خلاف مسلح لڑائی بولو نا نہیں لڑ سکتے مجھے ایک بات بتاؤ آج اگر برطانیہ اٹھ کے پاکستان پر حملہ کرتا ہے دنیا کس کو براولا کہے گی بولو نا کیا ہو گیا برطانیہ کو کہے گی نا اگر وہ کہے کہ میں یہاں پہلے حکومت کر کے گیا ہوں یہودی کہتے ہیں ہم نے بیت المقدس پہ حکومت کی ہے لہذا ہمارا حق ہے بھئی حکومت تو بریٹش نے بھی کی ہے پورے برے صغیر پر لیکن آج کیا برطانیہ کو اجازت دی جائے گی کہ چونکہ آپ پہلے ہندوستان پہ حکومت کر کے گئے ہیں لہذا آپ دوبارہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں کیا دنیا کے کسی قانون میں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے یہی کہا جائے گا بھئی once upon a time اب جب ایک کنٹری بن گیا ہے اور آپ نے اس کو ایز ایک کنٹری تسلیم کر لیا ہے دنیا نے تسلیم کر لیا ہے اب اس کی لکینیں کھٹ چکی ہیں اب اس سے ایک انچ بھی دنیا میں کسی کنٹری کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی ہوگی تو یہ بین الاقوامی law اور بین الاقوامی قانون کی روشنی میں جرم سمجھا جائے گا فلسطین اور بیت المقدس اسلام کی روشنی میں بھی مسلمانوں کا ہے اور بین الاقوامی قانون کی روشنی میں بھی کس کا ہے مسلمانوں کا ہے وہ تو دو وجوہات ہیں تو آپ بتاؤ اتنی بڑی وجہ کے ہوتے ہوئے کیا فلسطینی وہ مسجد چھوڑ سکتے ہیں کیا آج ہماری مسجد پہ کوئی شخص آئے کوئی دوسرے مولوی صاحب آ جائیں کہ میں مسجد پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں کیا کمیٹیاں قبضہ کرنے دیتی ہیں بولو بھئی کیا ہو گیا نہیں دیتی حالانکہ وہ بھی مولانا صاحبی ہیں لیکن پھر بھی کوئی قبضہ کر لے انسان برداشت کر لیتا ہے چلو جی ایک مولانا کو نکالا تو دوسرا بھی کون آیا ہے کوئی مسلمان ہی آیا ہے نا لیکن ایک مسجد ہے کوئی ہندو آکے کہتا ہے کہ یہ مسجد میرے حوالے کر دو جبکہ اس مسجد کے کاغذات بھی آپ کے پاس ہیں مسجد آپ کے لیے ریجسٹرڈ ہے اور ایزے مسجد ریجسٹرڈ ہے تو کیا آپ کسی غیر مسلم کے حوالے کر دوگے مسجد اس کا مطالبہ کرنا اللیگل بھی ہوگا اور اسلام کی روشنی میں ہمارے لیے اس کے حوالے اپنی مسجد کو کرنا یہ بہت بڑا جرم ہوگا خدا کے سامنے جواب دیں ہوں گے ہم بیس بائیس سال کی بات ہے میری ملاقات پاکستان میں کچھ فلسطینیوں سے ہوئی ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا کہانی ہے یہ فلسطین کے حالات کیا انہوں نے کہا ہم کسی قیمت پہ بھی ایک انچ بھی یہودیوں کے حوالے نہیں چھوڑیں گے لن نتروکا شبر لذلی زلت کے لیے ایک بالش بھی ہم زلیل ہو کر ایک بالش زمین بھی ان کے حوالے نہیں کریں گے ہم تو وہ تو کٹنے کے لیے تیار بیٹھ ہے بھائی وہ تو کٹنے کے لیے تیار بیٹھ ہے کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب فلسطین جو ہے وہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہیں بعض لوگ سادہ ہوتے ہیں بات بڑی گہری کہہ جاتے ہیں اس نے کہا بات یہ کہ صرف آزاد دنیا میں فلسطینی ہیں باقی چاہے وہ مسلم کنٹریزوں یا غیر مسلم سب کس کے کنٹرول میں ہیں بولتے کیوں نہیں یہودی کے کنٹرول میں آزاد تو صرف فلسطینی ہی ہے وہ کنٹرول میں نہیں آیا بھی اگر وہ کنٹرول میں آیا ہوتا تو یہ جنگ نہ ہو رہی ہوتی ہے بھی کنٹرول میں تو ہم اور آپ ہیں میرے بھائی اور آپ ان کے کنٹرول میں ہیں ایک عرب سے زیادہ مسلمان ہیں ایک عرب سے زیادہ اور یہودی کتنا ہے ایک کروڑ بھی میرا خیال نہیں ہوگا لیکن یہ ایک عرب سے زیادہ مسلمان کس کے کنٹرول میں ہیں اور میں آپ کی اطلاع کے لئے ارز کروں اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے خوب سمجھ لیں امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے انڈیا اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے کس نے گچی سمجھتے ہو گچی یہاں سے پکڑ گے نہ بندہ ہل نہ سکے چھوٹا سا ملک ہے سازشوں کی وجہ سے طاقت کی وجہ سے نہیں مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے سازشیں کسے کہتے ہیں ایک بہت طاقتور آدمی جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو آپ اس کے کسی راز میں متعلق ہو جائیں اسے کسی برائی میں ڈالیں اور خفیہ ویڈیو بنا لیں آپ اور بولیں جو میں کہہ رہا ہوں کرتا رہے ورنہ یہ ویڈیو لیک کر دوں گا وہ انتہائی پاورفل آدمی بھی کنٹرول میں کس کے آ جائے گا ایک انتہائی کمزور آدمی کے کنٹرول میں یہودیوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے قرآن کیا کہتا ہے انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف ستایا نہیں بے انتہا ستایا اتنے سارے موجزے دیکھنے کے باوجود انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا عیسیٰ ابن مریم کو ماز اللہ ولد الزنا کہا حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں آج تک عیسیٰ ابن مریم کی گواہی ان کے نبوت کے علامات موجود ہیں آپ کو پتا ہے یہودی مدینہ میں کیوں آباد ہوئے آخری نبی کے انتظار کے لئے برنا مدینہ اور یہودیوں کا آپس میں کوئی لنک بنتا نہیں ہے یہ لوگ جایا کرتے تھے سفر کر کے راستے میں مدینہ کا نخلستان تھا تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں آئیں گے نبوت کا اعلان کریں گے وہ تمام علامات اس علاقے میں پائی جاتی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد جیسے انہوں نے اپنی کتابوں میں عیسی بن مریم کا تذکرہ ہونے کے باوجود ان کا انکار کیا حسد اور جیلیسی کی وجہ سے اسی طرح انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا قرآن کہتے ہیں اس کی بیس بھی کیا تھی حسد اور جیلیسی دیکھو اللہ کا قائدہ ہے کہ دنیا میں جو حد سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو چیز بھی حد سے آگے نکلے گی اللہ اس کو زمین پہ گرا دے گا آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سے لوگ ہر وقت میں 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 کرتے کرتے تکبر سے دماغ خراب ہونے لگتا ہے اللہ کی قدرت حرکت میں آتی اور اللہ ایک ہی دفعہ میں نیچے پٹکتے ہیں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الکبریہ او ردائی تکبر میری چادر ہے جو مجھ سے اس چادر میں شرکت کی اور علجنے کی کوشش کرے گا میں اس کو رسوہ کر دوں گا یہی سو فیصد یہ معاملہ اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہے یہ لادلی قوم تھی اللہ نے ان میں بہت سارے پیغمبر بھیجے موسیٰ کلیم اللہ بھیجے جنہوں نے ان کو فیرون کے تسلح سے آزاد کرایا اتنے سارے موجزے دیکھنے کے بعد جب ان کو حکوم ہوا اللہ کے راہ میں جہاد کرو تو انہوں نے کیا کہا اِذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ اے موسیٰ تُو اور تیرا رب جا کے لڑ ہم یہی بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں اللہ نے کیا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے ایک اسمائل اور ایک اسحاق تو اللہ نے نبوت کہاں شف کر دی اسمائل علیہ السلام کی اولاد کہ اب جو آخری پیغمبر آئے گا وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا اسرائیل یاقوب علیہ السلام کا لقب ہے یاقوب علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا وہ کس کی اولاد میں ہوگا اسمائل علیہ السلام ان کے اندر دو بیماریاں ایک حسد کہ فلاں کو نعمت کیوں مل رہی ہیں اور ایک دنیا سے محبت قرآن کہتا ہے ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کم سے کم اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے ہزار سال اور مسلمان دنیا سے محبت نہیں کرتا تو آپ بتاؤ دو ایسی قوموں کا مقابلہ ہو کہ ایک زندہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہو اور ایک موت کے لیے لڑ رہی ہو تو فتح کس کو ملے گی جو موت کے لیے لڑتا ہے پہلے حضرت عیسی علیہ السلام کا انکار کیا اللہ نے عیسی علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی کہ میں ولد الزنا نہیں ہوں انہوں نے وہ موجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے مگر کیوں نہیں مانا اس لیے کہ اپنی چودرہت جا رہی تھی جب مذہبی چودرہت انسان میں آتی ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہے کیونکہ مذہب میں عزت بہت ملتی ہے ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا تبلیغ میں عالم کے لیے ایک سال رکھا ہوا ہے غیر عالم کے لیے نہیں رکھا ہوا میں جب اپنے شیخ سے بیعت ہوا تو مجھے انہوں نے بہت سارے معمولات بتا دیے کہ یہ 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 ذکر اتنے لمبے چھوڑے میں حیران تھا کہ وہ فلاں بیعت ہو کر گیا ہے اس کو تو کم معمولات بتا ہے ہم تو مولانا ہیں تو ہمارے شیخ نے کہا کہ عالم کے بگڑنے کا اندیشہ عامی آدمی کے بگڑنے سے بولو زیادہ ہے عزت بھی ملتی ہے جب علم ہوتا ہے شہرت بھی ملتی ہے عزت شہرت دولت یہ تین چیزیں انسان کی کھوپڑی کو کیا کرتی ہیں بولو خراب تب ہی تذکیہ نفس جو ہے نا تذکیہ نفس جس کے پاس بھی علم ہے آج یوٹیوب پہ بہت سے سکولرز ہیں ادھر ادھر سے علم حاصل کر لیا کسی بزرگ سے باقاعدہ تعلق قائم کر کے اپنا تذکیہ نہیں کروایا تو وہی علم ان کا گمراہی کا پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے قرآن کیا کہتا ہے ان لوگوں میں آنا پیدا ہو گئی ہم نے ان کو علم یہودیوں کو علم پر بھی دنیا میں دنیا کا علم بھی دیا دین کا علم بھی دیا اور دعوت اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں ان کی خلافتیں قائم ہوئیں تو بجائے اللہ کے شکر گزار بننے کے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا بولو شروع اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا جب تکبر آئے گا آپ کے اندر بجائے اس کے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو بہت بڑے حصے پر یہودیوں نے حکومت کیے ایسے ایسے پیغمبر اللہ نے یہودیوں کو دیئے جو نہ عیسائیوں کے حصے میں آئے نہ مسلمانوں کے حصے یعنی کسرت کے اعتبار سے اتنے زیادہ ہمیں اللہ نے سید الانبیاء دیئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے لیکن کسرت کو دیکھا جائے تو جتنے کسرت سے پیغمبر یہودیوں کے پاس آئے اتنی کسرت سے پیغمبر کسی اور قوم کے پاس نہیں آئے پھر اللہ نے دعود اور سلمان علیہ السلام کے ذریعے ان کو بڑی بڑی حکومتیں دیں بیت المقدس ان کا مرکز بنا لیکن اللہ کا شکر گزار بننے کے بجائے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو گئی اللہ نے ان سے نظام حکومت لے کے کس کے حوالے کر دیا بیت المقدس کا عیسائیوں کے حوالے کر دیا عیسائی بہت تھوڑے تھے لیکن اللہ نے ان تھوڑوں کو ان طاقتوروں سے لڑوایا اور اللہ نے ان کو مغلوب کیا ان کے ہاتھ سے بیت المقدس نکلا اور اس کے بعد سے اب تک ان کے ہاتھ میں بیت المقدس نہیں آیا مسلمانوں کے پاس آگیا ان کو نہیں دیا اللہ نے اٹھارویں صدی اٹھارویں صدی کے شروع میں سترمی صدی کے اینڈ میں سن انیس سو کی بات کر رہا ہوں میں نائنٹین زیرو ون نائنٹین زیرو ٹو کی اس سے بھی کچھ ٹائم پہلے یہ دنیا میں بکھرے ہوئے تھے دنیا میں کسی کو ان سے دشمن ہی نہیں لیکن دنیا میں جہاں بھی گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے سازشیں ترک نہ کیوں ہٹلر جو تھا نا دوسری جنگ عظیم میں میں تو جرمنی گیا ہوں نا میں نے وہ قبرستان بھی دکھایا تھا یہودیوں کا ہٹلر نے یہودیوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا جو بالکل غلط کیا ہم اس ظلم کو کبھی بھی حوصلہ وزائی نہیں کرتے دیگوں میں اٹھا اٹھا کے زندہ ڈال دیا کرتا تھا ہم اس عمل میں ہٹلر کی بلکل بھی حوصلہ وزائی نہیں کرتے اس عمل کو اپریشیئٹ نہیں کرتے لیکن اس نے ایک تاریخی الفاظ کہے تھے اسے پتا تھا دنیا مجھے برا کہے گی بعد میں کہ لاکھوں یہودی مار دی ہے میں نے اس نے کہا میں چاہتا تھا سب کو قتل کر دیتا ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا لیکن کچھ میں زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ دنیا جب مجھے یاد کرے گی نا کہ یہودی ظالم تھا تو دنیا کو پتا چلے گا کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے دیکھنا کرتے کیا ہیے آج ہٹلر زندہ ہوتا ہٹلر اگر آج زندہ ہوتا دنیا کہتی کہ تو بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات ٹھیک کر کے گیا ہے